سوال نمبر چودہ کیا ایک گھر میں ہر شخص کو قربانی کرنا چاہیے یعنی ایک گھر میں کئی لوگ ہیں باپ کماتا بیٹا کماتا پوتا کماتا اور بعض وقت گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں تیچر ہے داکٹر ہے لیڈیز کی داکٹر ہے تو وہ بھی کماتے ہیں تو کیا ہر ہر ایک پر یعنی اس کے مال و دولت کی وجہ سے قربانی لازم ہے اس بارے میں کیا جواب ہے کیا فیصلہ ہے اگر سب کے سب ایک خاندان شمار ہوتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں ایک ساتھ سب کا معاملہ ہے وہ ایک فیملی اگر کاؤنٹ ہوتی ہے تو چاہے ہر نمبر کمانے والا ہو بڑا جب قربانی کرے گا چھوٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی لیکن اگر وہ الگ الگ رہتے ہوں الگ الگ کھاتے پیتے ہوں چاہے بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے لیکن الگ الگ فیملیز ہیں وہ بیٹا الگ ہو گیا فلان بیٹا الگ ہو گیا بیٹی تو شادی ہوگی چلی گئی اس طرح سے اگر معاملہ ہو گیا پوتے نواسے بھی ہو گئے ہیں وہ بھی الگ الگ جاب پہ ہیں اور الگ رہتے ہیں تو اگر سب الگ ہو چکے ہیں تو اب یہ الگ فیملیز شمار ہوں گی لیکن سب اگر ایک ساتھ رہتے ہیں ایک گھر میں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں ایک چولا ان کا ہے ایک فیملی ہے ایک کچن ہے ان کا تو ایسی صورت میں وہ ایک خاندان شمار ہوں گے وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک خاندان ہے کہ نہیں تو ایسی صورت میں ایک جانور پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے چارس میں کتنے بھی لوگ ہوں کتنے بھی لوگ کماتے ہوں عطا ابن ایسار کہتے ہیں یہ تابعی ہیں سألتو ابا ایوب الانصاری میں نے ابو ایوب الانصاری سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھی کہتے ہیں فقال کان الرجل یضحی بشاتی عنہ عن اہل بیتی آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کر دیتا تھا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا بکرا شات بکری کو کہتے ہیں وہ قربانی کر دیتا تھا فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ تو وہ خود بھی کھاتے تھے اس کو دوسروں کو بھی کھلاتے تھے حَتَّى تَبَاهَ النَّاسُ فَصَارَتْكَمَا تَرَى یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فقر کرنے لگ گئے اور حال ویسا ہو گیا جیسا کہ تمہارے سامنے ہیں لوگوں میں کیا آیا میں نے زیادہ جانور قربان کی ہماری فیملی کی طرف سے پندرہ ہماری فیملی کی طرف سے دس دو چار تو اس لوگوں میں فقر ہونے لگا اور لوگ ایک سے زیادہ زیادہ جانور نام و نمود کے لیے شہرت کے لیے کرنے لگے تو یہ ایزہال ہو گئے دیکھو تم زیادہ زیادہ جانور قربان ہو رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دے دیا کرتا تھا اسے اس کو امام ترمیدی ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام مالک نے معطا میں اور اسی طرح سے امام البحقی نے القبرہ میں روایت کیا ہے اور اس کی سنت صحیح ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک خاندان کی طرف سے اس گھر کا بڑا ایک جانور کی قربانی دے دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیا کمارا ہے کون کیتنا کمارا ہے یہ اس میں ایشو نہیں ہیں تو ایک گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے